یہ خجور برانگی ہے اسی کا ہمارے پاس آئلے چار پانچ کھولے دیگا اس کا ایک سنفلاور آئلے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میزان والا گر آپ لے دے ہو نا جی جی تہیس سو پجاس روپے کا کارن ہے بلکل اور یہ ہم دے رہے ہیں انیس سو کا اور یہ سنفلاور زیرو کورش ہو یہ ٹوٹا چاول ہے یہ آپ کو بڑے گا دو سو روپے کھولا اب یہاں پڑا جائے دو سو روپے کھولو یہ شربت دو سو اسی روپے کھولے چار سو روپے کیمت ہے یہ سرسو کا پیور چنے کی دال بڑی علی کیا بات ہے یہ دو سو اور بیس روپے کیمت ہے دو سو بیس روپے کھولے یہ مونکی دال آپ دیکھیں کلیے لڈالے ساک ستنا مال ہے ایک کلو کی پیکنگ اور یہ بھی دو سو بیس روپے کیمت دے رہے ہیں забralہ ہمارے پاس ہوں 마دا کے پہترین جاول پکانے کا پورانا یہ پانچ کلو کی پیکنگے اور لوگ لے کے جان رہے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا دو سو چالیس ہو رو بے دا میں بارہ سو رو رو پہ تھیل ہے بیریانی مسالہ کورما مسالہ اور پلاو مسالہ یہ ریسیپی مسالے ہیں ہمارے پہتہ بھی کنگیں کلو کا پیکٹ ہے کہ ہمارے پہتہ بہترین پہکٹ ہے یہ نین ایم 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 ہے دو سو اسی رفے کل ہے ٹک ہے آگر میں سارے دین سو روپے بکر ہے یہ والا جو نا یہ ہم دے رہے ہیں دین سو چالیس رفے پرکر ہے دین سو چالیس رفے یہ بریانی کا لمبا جو نا ساول جو ہوتا سارے دین سو سو چار سو رفے لگ بھیچ رہے ہیں یہ ہم دے رہے ہیں تین سو رفے کلوں میں پکناہ سو رفے لائے بے گے اور بے گے خوبصور بھی دیکھے کسی ہے یہ ہمارا 3,000 ڈرمی کا رشن دیا ہے خجور کا ایک پیکٹ اکی ہے اس کے اندر جناب ایک یہ خوش شربت کی بوتل آگیا اس کے اندر جناب یہ دکھیں ایک سالان مسالے کا پاؤ کا پیکٹ ہے پورا یہ دکھیں ایک آئل کی دلی بھی آگیا یہ دکھیں اس کے اندر جناب یہ دکھیں اس کے لابے ایک سوئیوں کا پیکٹ آگیا یہ تین آدھا رشن ہے یہ دکھیں ایک سالٹ ہے نمک ٹھیک ہے نا اب یہ دوسرا اس سے نکالا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے جا رہا ہے یہ مونگی ڈال کا ایک بیگر ایس کے اندر یہ بھی دیکھیں یہ بہت چائے پتی اس کے اندر اور یہ آپ کو چینی کا ایک بیگر بڑا نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل یہ جناب کافی آئیٹم آئیٹم آها ہے یہ آپ اور بھی دکھا رہے ہیں یہ چاہر کا ایک بہت کی بھاس پاتی چاہل ہیں جناب اور اس کے علاوہ آپ اور بھی دکھا رہے ہیں یہ اٹھا ہے یہ کم چہہر ہے وہ ادھا رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ شکریہ ہے پانچ کلو آٹھا ہے یہ صرف 3 ھا رکھے تک یہ سارے آئیٹم 3 ھا رکھے تکی ہے آپ کو سامنے بھرا تھο السلام علیکم بھائی وائلیکم السلام علیکم برکاتہ اسے ٹھیک تھا گئے ہے بہت اچھے ریٹ دیتے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا کیونکہ اتنی مہنگائی میں ہر آنسی پریشان ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی آ رہی ہے تو بتائیے کیا آپ کو بس پہتی جائے محمد ناس کے لیے سب سے بہت اپنے چینل کا شکریہ آپ یہ نیک کام میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور لوگوں کو راشن سستہ میں ساتھ کرنے میں کردار ادا کردے ہیں تو اللہ تلہ اس کا بھی آپ کو حجر دے گا اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت حالات جو مہنگائی کی دچھل میں اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں ملکل ہم نے تو ایک سال سے پچھنے سال بھی آپ نے دیکھا تھا ہمارا راشن تکیجیز وغیرہ بھی بنائے تھے اور ہونسل ریٹ کے اندر ہم نے یہاں پہ ریٹل پہ دینا چکو کریں ملکل ایسا ہی ہے تو اسی طرح آج بھی ہم ہونسل ریٹ میں تمام چیزیں دے رہے ہیں ریٹل کے اندر یعنی کہ دالے ہونسل ریٹ ہو گیا ہے چاول دالے مسالہ گی تیل یہ سمجھنے کہ کٹوں کے ریٹ میں ہی آپ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ دور دور سے لوگ یہاں آ رہے ہیں ملکل اور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ رمضان کی آمد آمد ہے الحمدللہ تو رمضان کے حساب سے ہم نے کچھ پیکیجز جو لوگ بھارتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے پیکیجز بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ملکل ہم نے پانچ چار قسم کے پیکیجز ہیں ہمارے پاس اس کی لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بروشر بھی ہے یہ دیکھیں یہ بروشر ہے ہمارا ایک ہی ہے پیکیج ون تین ہزار روپے کا ایک راشن ہے جس میں آٹھا چاول دانے یہ کونڈیڈی لکھی ہے اس کے اندر ٹک ہے چار ہزار روپے کا اس میں بھی اسی طرح سے تمام آئٹم لکھی ہے تین ہزار میں چودہ ورائیٹہ ہیں چودہ آئٹم ہے چھیک چھے اس کے علیاء چار ہزار روپے میں اندец ایٹم ہے چھے اس کے علاوہ یہ پانچ ہزار روپے retirenے یہ بھی اندец ایٹم ہے سارے چیزار روپے الفے ہونا ہے اس کے اندر بیس ایٹم ہے ابر کونڈیڈی میں اضافہ ہے اس میں جو لوگ راشن کے پیکچیز بنوانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بروشن لے لیں انشاءاللہ سیم ٹھنگ مال ملے گا اور جو لینا چاہے اس کے لئے حاضر ہے یہ ہمارے جو ہے نا بروشن ہے اور ہر چیز ہم نے یہاں پہ ہونسل میں اور اس کے لئے پولیٹی ایک نمبر ہے جو ہم اپنے گھر میں استعمال کریں گے وہی ڈالتے ہیں دقیقہ یہ نہیں کہ کوئی غلط کام ہے سیکنڈ بات یہ کہ رمضان کی حامد ہے ہم نے اپنا بیسن بیشوا ہے اور بیشن مارکٹ میں اس وقت مہنگا مہنگا ملنا ہے کوئی دو سو اصیر روپے کوئی تین سو روپے بیچ رہے ہیں بیشن الحمدللہ آپ کے بھائی کے پاس دو سو بیس روپے پر کلو بیشن ایک نمبر مارکت بہت اچھا ہے بہت اپڑا ہے پیکچھ کے علاوہ دوسری بہت آپ ہی طرح ہے شربت کی بودل کے اوپر یہ دیکھیں بران آئٹم ہے کوئس کا مارکتا ہے یہ کوئس کی شربت آج کمپنی کی اس کی قیمت ہے سارے چار سو ٹھیک ہے کمپنی کی پرائز کتنی ہے جناب چار سو پچاس روپے چار سو پچاس اور ہم دے رہے ہیں دو سو اسی روپے دو سو اسی کی دو سو اسی روپے میں یہ دے رہے ہیں آدھی کی اکتریب ہوگی تقریب ہے بہت ابردست سارے چار سو روپے کیمت لکھی ہوئی ہے برانے کمپنی کا یہ کیمت یہاں لکھی ہوئی ہے ہم دو سو اسی روپے تک ہے غریب آدمی میں لے کے آج کل اسی طرح ہو رہا ہے یہ چاہے پتی ہے ہمارے پاس ہونسل کے ریڈ میں یہ اویل گی تیل چھلسوں کا اچھا ہونا اویل یہ بھی رکھا ہوا ہے یہاں ڈال چاول چاول ہم آپ کو کوئی ریڈ رکھیں ہاں سے چھے میں پرانی ویڈیو بھی ہم دیکھ لیں گے بھی ہالکہ ریٹ بڑے ہیں ہم نے کوئی ریٹ نہیں بڑھا ہے چاول دی 240 رپے ریٹ ہے چاہے رہا ہے بریانی کائنا چاول 400 روپے چھوٹھے مجھے درویانی سے بھی اچھا وہ بھی کائنا چاول ہے ایک نمبر مال QUALیٹی ایسی گھا گھاتے جور دور سے روایات دیتے ہیں ہمیں اور کہتے ہیں باہر بھی باہر لے جاتا ہے اچھی کووڑیٹی کھا بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم دنے بازار میں بہت سے دکاندار ہیں جو اکموں کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پروفٹ بھی زیادہ کماتے ہیں لیکن آپ نے جو ریزریں بل پرائز رکھیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہے ہمارے پرائز انشاءاللہ ایسے ہیں کہ پوری مارکٹ میں کوئی بھی نہیں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا صرف مہنگائی سے مقابلہ ہے غربت سے مقابلہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کردار کو ادا کریں گے ہم یہ مہنگائی کے دور میں یہ کچھنے کو سپورٹ کریں گے آپ اسے پہ سے نہ دو بھی کم اس کا اپنے منافعہ کم کر دو ختم کر دو اب یہ ایک کلو دال ہے تو چلے گی یہ مونگی سان سان روپے لوگ ایک کلو پر منافعہ لے رہے ہیں ریٹیل میں اور ہم صرف دو روپے پر ایک روپے پر کام کریں جو اس پر خرچہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ دو سو بیس روپے چلے گی دال اس وقت سولہ سترہ اٹھارہ روپے تک مل دام ہے چلے گی بڑی گھڑی دال بہت دو سو بیس روپے میں دے رہے ہیں پونگ کی دال بھی دو سو بیس روپے بہترین کولیٹ مسور کی دال ہو گئی دوسری کمری چلے ہو گئے ہر چیز میں ہم نے اپنا منافع ہو جانا ہم دکان داروں ہمارا کام بسکلی کراچی پورے میں جاتا ہے مال ہمارا دکان داروں کو بلکل تو وہ ریڈ میں ہم جب دکان داروں کو دے رہے تو اس میں ایک آدھ روپے رکھتے ہم نے کونسل کا کام بڑھ دی یعنی آپ بلکل کے آٹے میں نمک کے برابر بلکل دس کلو یا آٹا ہے ہم نے آپ نے دیکھا چاورہ برانڈ ہے برانڈ پونگیٹی ایک نمبر دیں گے اس وقت بھار دیکھا تیرہ سو سارے تیرہ سو آپ نے پوچھ ستے سارے بارہ سو روپے رکھتے ہیں دس کلو آٹا اور میں نے دیکھا جتنے بھی کوالٹی ہے یہاں پہ جتنے بھی آئٹم رکھتے ہیں بہت بہترین ہے بہت ساتھ ستری چاوال بہت ساتھ ستری ڈالے ہیں جی جی جو پیکنگ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو مال چیئے ہم بے شمار مالیں اللہ اللہ ہم جو نا سستہ دیں گے اور اچھا دیں گے اور کم قیمت میں دیں گے وہیسا نہیں ہے کہ ہم جو نا اس میں کچھ وہ پڑھیں اللہ نے چاہنا تو جب تک سانس ہے ہم نے یہ نیت کی ہے کہ سواب کی نیت سے یہ کام کرنا ہے ہر سال یہ دے رہے ہیں سب سے کم پرائز میں تاکہ لوگ پریشان ہیں آپ ان کو دیکھیں اللہ کو دیکھیں اللہ اگر آپ سے راضی ہو جائے ہم تو یہ سوچ کے کام کر رہے ہیں رب کو راضی کرنا ہے تو انچانا جب عوام کو امت پریشان ہے تو بس ہم تو یہ دعا کرنا ہے کہ سمت کے اللہ خیر کرے کوئی آدمی جو کام نہیں کرے گا وہ چلتا رہتا ہے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنا کام کریں آپ اپنا کریں تو ہم نکل جائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کیا ہے تو آپ سستہ مال بیچو یہ خجور قرآن کی ہے اسی کا ہمارے پاس اویلے چار پانچ کولے ٹھیک ہے اس کا ایک سنفلاو اور اویلے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میزان والا گھر آپ لیتے ہو نا تیس سو پچاس روپے کا کارن ہے بلکل اور یہ ہم دے رہے انیس سو کا اور یہ سنفلاو اور زیرو کورش ہو جاورد ہے تو یہ اس سے چار سو روپے کم یعنی کہ ایک سو روپے پاؤچ کے پر کم ہے کیا بات ہے اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ شربت دو سو اسی روپے کم دے رہے بلکل سارے چار سو روپے قیمت ہے یہ سرسو کا آئل ہے یہ ایک لیٹر ہے پلی سرسو ہے سارے چار سو روپے لیٹر ہے اور یہاں دیکھیں یہ دال ہے کتنی سام ستری دال ہے پیور چنے کی دال بڑی والی کیا بات ہے یہ دو سو اور بیس روپے قیمت ہے دو سو بیس روپے یہ مون کی دال آپ دیکھیں کتنی کلیر دال ہے سام سترا مال ہے ایک کلو کی پیکنگ ہے اور یہ بھی دو سو بیس روپے کیم دے رہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ پورے دوڑے بڑا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں دے گا یہ مصور کی دال دو سو اکسی روپے ایک نمبر مال کولے ڈیوائز دیکھ رہے کسا ہے اس کے علاوہ یہ مصور ثابت میں آپ کو دکھا ہوا پرسس کیا ہوا مال ہے چاہم سترا کوئی کچھرہ نہیں ہوگا ٹھیک دو سو اکسی روپے پر کلو اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا بلیک چنہ کالا چنہ جسے ہم گلتے ہیں کالا چنہ اور ہمدانوں میں کھایا بھی جاتا خاص طور پر ٹھیک ہے نا یہ دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو چیا چاہاں باتے یہ ہمارے پاس بڑا والا ہے اور ایک یہ میڈیم والا بھی ہے کتنے امیم ہیں یہ نائن امیم ہیں یہ سیون ایڈ امیم ہیں یہ سیون ایڈ امیم ہیں یہ والا جو نا دو سو اکسی روپے کلو ہے ٹھیک ہے پرکٹ میں سارے دین سو روپے بک رہے ہیں بہترین یہ والا جو نا یہ ہم دیرے دین سو چالیس روپے تین سو چالیس روپے اسلام اس کے علاوہ یہ لوگیا ہے بیسن ہی دیکھیں ہماری ایک کلو کی پیکنگ ہماری ایک کلو کی پیکنگ میں بھی بیسن ہے یہ دو سو اور بیس روپے پر کلو دو سو بیس روپے اس طرح سے ہی ہمارے یہاں پر جو نا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ مسالے وغیرہ پڑے ہوئے یہ دیکھیں بریانی مسالہ اور یہ پلاو مسالہ یہ ریسیپی مسالے ہیں آدھا کلو کا یہ پیکٹ ہے آدھا کلو ہے پورا یہ اگر آپ پیکنگ والا لے دیں نبی گرام کوئی ایک سو پچاس کا اور یہ آدھا کلو وزن پورا ہے تین سو روپے کا ایک پیکٹ ہے آدھا کلو وزن ہے یہ مسالے مرچ دنیا حلدی یہ سارا ایک نمبر ہے یہ پاو والے پیکٹ ہے مرچی کے یہ دیکھیں بہترین یہ چکی کا محلے سارا یہ کیا سا پڑے گا نبی یہ ایک سو سا روپے کا پیکٹ ہوتا ہے یہ سارا ایک ہی ریڈ ہے اور یہ دیکھیں چاولے ہمارے پاس روز مزا کا بہترین چاول پکانے کا پورا یہ پانچ گرو کی پیکنگ ہے لوگ لے کے جہا رہے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا دو سو چالیس روپے دا میں بارہ سو روپے کا تھیل ہے یہ چوٹا چاولے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چوٹا چاولے یہ چوٹا چاولے یہ آپ کو پڑے گا دو سو روپے کلو آپ یہاں پڑا جائے دو سو روپے کلو یہ دیکھیں یہ ہے یہ بریانی کا لنبا جو ہے نو چاول جو ہوتا ہے سارا دین سو سے چار سو روپے لگ بیچھ رہے یہ ہم دے رہے ہیں تین سو روپے کلو میں پھنپنا سو روپے لائے بے اور بے کے خوبصور دی دیکھیں کسی ہے یہ یہاں سے ہنڈل ہے دیکھیں آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے دو سو اکسی روپے جام کا ہے دو سو اکسی روپے کے لئے یہ بھی بریانی کا بہترین چاول ہے سیلا نہیں نہیں باسپتی باسپتی چاول لنبا چاول ہی دیکھیں سائٹ دے نظر آرہا ہے چودہ سو روپے کا چیلا ہے ہمارا پہتنگ بھی بڑے گا اس طرح کے یہاں پہ ہمارا سیلا چاول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کلکل اس راشن میں یہ سارے چھولے میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آٹا پڑا ہوا ہے آٹا یہ رکھا ہے یہاں دیکھیں اور بھی مال آ رہا ہے بھی یہاں آجائے میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھا دوں یہاں بھائی یہ دیکھیں سارے چاول ہو گئے رہے پیکنگ کر کے یہاں پہ ہو رہا ہے یہ راشن دیں تھوڑے بھر تیار یہاں رکھیں باقی اور ہمارے سائیڈوں پہ ہو رہا ہے جی جی اتی نظر والا چاول بھائی آپ نے ابھی ہمارے وی ورس کو جو پیکج کے حوالے سے بتایا تو کوئی ابھی ریڈی ہو جو ہم دکھا سکے میں آپ کو ایک چیز دکھا دے دوں یہ ہمارا تین آزار روپے کا راشن دے گئے یہ ہے تین آزار روپے کا یہ آپ کو سامنے ہم کھول گئے یہ تیار پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں خالی آپ کو کھول ڈیڈی اور کھول ڈیڈی دکھانا چاہنا تھا میرا بلکل بلکل ہم سامنے ہم کھول دیا دی اس نے اپ یہاں سے مال لکھا لے گا سب سے پہلے یہ اس میں ہے اٹھار جو آئیٹمیں بتائیں یہ خجور کا ایک پیکٹ آگیا ہے اس کے اندر جناب ایک یہ خوش شرعت کی بوتل آگئی اس کے اندر جناب یہ دیکھیں ایک سالن مسالے ka پہو کا پیکٹ ہے پورا یہ دیکھیں ایک آئل کی دھلی بھی آگئی اس کے اندر جناب یہ دیکھیں اس کے علاوہ ایک سوائیوں کا پیکٹ آگیا ہے اس میں یہ تین آزار روپے لے راشن ہے صحیح ٹھیک ہے نا جناب اور یہ والی ڈال ہے چنے کی ڈال کا ایک بیگئی ڈیس کے اندر ٹھیک ہے بھائیجے یہ سب آپ کے سامنے جا رہا ہے یہ مونگی ڈال کا ایک بیگئی ڈیس کے اندر جناب یہ بیسن ایک کلو والا بڑا پیٹی ڈیس کے اندر یہ بھی دیکھیں یہ بیسن کا تھیلہ رکھا ہم نے یہ ایک پہو چائے پتی اس کے اندر چائے بھی ہے اور یہ آپ کو چینی کا ایک پیکٹ بڑا ہوت نظر آ رہا ہے آپ کو پیلکل ٹھیک ہے جناب کافی آئیٹم ہے نہیں بھائی آپ کو اور بھی دکھا رہے ہیں چاول کا ایک پیکٹ ہے بھاسپتی چاول ہیں جناب اور اس کے علاوہ آپ کو اور دکھا رہے ہیں یہ آٹا ہے یہ چکی کا پانچ کلو آٹا ہے یہ صرف تین آزار ہوتا ہے یہ سارے آئیٹم تین آزار ایک پیکٹ ہے آپ کے سامنے بھوڑا دکھول ہے نا سبر دست ہے ہے یہ دالوں کی پیکنگ ہے ساری ایک ایک کلو والے بیک بنے ہوئے یہاں پہ بارہ سو روپے جو چاول پکتا ہے یہ مال تیار پڑا ہوا ہے جتنا مال تھی انشاءاللہ ہمیں آپ ہم آپ کو پرویٹ کریں یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو مصور کی دال ایک ایک کلو کی پیکنگ ہے جی یہ سارے کٹے نیچے تک مصور یہ سب آپ کے تیار کروا دیا جی بلکل ابھی یہ مال جا رہا ہے روز کا جا رہا ہے یہ چاول آپ کے سامنے جو ہم پیکنج میں ڈالیں گے پانچ کلو والے جو سارے سی آزار والے میں پیکنج میں جائے گا یہ مال تیار پڑا ہوا ہے یہ پانچ کلو چینی بھی اس میں پیک ہے جی صحیح میں نے آپ کو یہ سارا مال دکھا دیا یہ مزید مال ہے یہ چینی بھی دو کلو میں پانچ کلو میں یہ سارا پیکنگ کیا ہوا یہاں یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے یہ ہمارا دیرہ اس بنا ہوا یہاں بھائی آپ نے ہماری ویورس کے لئے ٹائپ نکالا اور یہ جو زبردست آپ کے پیکنج لے کے آئے رمضان پیکنج خاص طور پر اس سے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے لوگوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی انشاءاللہ کی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں اب مارجن پر سودا دے دے تو آپ کیسے ماشاءاللہ شورج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب نوازہ ہے نا بس خدمت کرو اسی میں سب مجھے ساری چیزیں دنیا نہیں ہیں دنیا کے لئے بہت کر لیا اب ہماری ایک عمر ہو جاتی ہے کیم نکل جاتا ہے کب تک آپ اپنے دنیا کے چکروں میں برو کجھ ایسا بھی کر جاؤ کہ ہمیں آخرت بھی اچھی ہو جائے ہم نے تو یہ سوچ رکھی ہماری الحمدللہ اسی سوچ ہے کہ اللہ سوچ ہمیں ہماری آخرت اچھی کر جائے بس میں ہرود آگا ہمیں آگے دعائیں دے دے کہ اللہ وہ برکت ہے ملا تھی کہ برکت تو دیئے میرے رب نے ہم نا شکری نہیں ہے آپ میری آخرت کے لئے دعا کریں میں یہ کہتا ہوں اور یہ کام انشاءاللہ اچھا کریں گے اور جب تک دم ہے یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا جدبہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا آپ آئے ہو آپ کی بری مرور آپ نے اپنے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے ویورس کو یہاں کی لوکیشن گائیڈ کر دیجئے اور اپنا کانٹیک نمبر بتا دیجئے بجانی سیٹی کورٹ کے سامنے کراچی ڈری 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 ڈی ڈری ڈی ڈرös ڈری ڈی ڈرکی ڈرکن ڈرکن ڈری ڈرکن 또 ڈی ڈری ڈی ڈی ڈرکن ڈری ڈ Iya ڈری ڈی ڈرکن ڈرک کار ڈی ڈر ڈ smoking ڈ ک�� ڈ د ڈی ڈرکن ڈے ڈadores ڈی ڈ smoking سای د پر جور کر شکریہ دار تم لوکzepان بنیاد آمنے نام ہے اور یہ یہاں پہ زبرلے کے موڑی رائس پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور شکریہ آمی بھائی آپ نے ٹائم نکالا ہماری ورس کے لیے بہت انفارمیشن شہری کی بہت کرنا